موسیقی خوش آمدیت پرگرام میں کرکٹ کے حوالے سے بات ہونی ہے کہ پاکستان میں کھیلوں کی جو ترقی ہے پاکستان کی ترقی تو رکی ہوئی ہے پاکستان کی ترقی کے ساتھ ساتھ پاکستان میں کھیلوں کی ترقی بھی رک گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی ترقی رکی ہوئی ہے ایک نکتہ انجماد ہوتا ہے اس سے بچنا چاہیے لیکن پاکستان میں بہت سارے ایسے موقع آتے جب نکتہ انجماد پر بات چلی آتی ہے کرکٹ ایک ایسا کھیل ہے جو پوری دنیا میں جس تیزی کے ساتھ وہ کرکٹ کا کھیل پھیلا اس کے بارے میں آج سے کچھ سال پہلے تک شاید اس طرح کا خیال نہیں تھا کہ یہ کھیل اس طرح سے پھیل سکے گا لیکن وہ کھیل اس طرح سے پھیل گیا اب کھیل تو پھیل گیا تو کیا پاکستان میں کھیلوں پھیلنے کے حلاوہ جو ایک ہوتا ہے ہم ٹیلنٹ ہنٹ کی بات کرتے ہیں کہ ٹیلنٹ اس طرح کا سامنے آ سکا کہ نہیں آ سکا اب ہم جو دیکھ رہے ہوتے ہیں میڈیا والے جو دیکھ رہے ہوتے ہیں یا جو میڈیا کو دیکھتے ہیں وہ جو دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو نہیں پتا چلتا وہ ایک گیارہ کھلاریوں اور مشتمل ایک ٹیم ہوتی جس کو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہی ٹیلنٹ تھا ایسا بہت سارے موقعوں پہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی انسائیڈ آیتی ہے تو پتا چلتا ہے کہ یہ جو کھلاری کھیل رہا ہے ایک ٹیم میں اس سے بہتر تین کھلاڑی چار کھلاڑی دو کھلاڑی اور تھے لیکن ان کو موقع نہیں مل سکا اب موقع نہ ملنے کی جو چند ایک وجوہات ہیں اس میں ایک تو یہ وجہ ہے کہ جو اس کی سیلیکشن کرتے ہیں جو ترطیب دیتے ہیں کھلاڑیوں کی وہ کئی دفعہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا خود میڈیا کو نہیں پتہ چلتا کہ کہیں نہ کہیں ڈنڈی مار دی گئی تھی سرفراد نواز ہمارے ایک ایسے کھلاڑی رہے ہیں فاسٹ بالر رہے ہیں جو اپنے وقت میں کرکڑ کو فاسٹ بالنگ کو جس طرح سے سمجھتے تھے نہ صرف خود سمجھتے تھے بلکہ اس کے بعد کے کئی فاسٹ بالر آئے ان کو بھی انہوں نے کرکڑ سمجھائی کہ یہ ریورس سوئنگ کیا ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اور بہت سی تقنیقی حوالوں سے جو بھاری بھرکم چیزیں ہوتی ہیں وہ سمجھائیں تو سرفراد نواز صاحب میرے ساتھ سٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں سرفراد نواز صاحب کو ریسنٹ لی اب یہ لنڈن سے آئے ہیں کچھ دنوں بعد دنوں نے لنڈن واپنا لیکن کرکڑ بورڈ نے سرفراد نواز کی خدمات سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایک سمال ٹائم اسائنمنٹ سرفراد نواز کو دی گئی ہے کہ آپ نے جو فاسٹ بالر نکل رہے ہیں پاکستان کے چاہے وہ لڑکے ہیں یا لڑکیاں ہیں آپ نے اس کا بالنگ ایکشن جو ہے مختلف ٹرمز ہوتی ہیں میں کئی ٹرمز کو میں نہیں جانتا سرفراد نواز جانتے ہیں کہ رن ار اپ ہے رن اپ ہے رن ان ہے بالنگ ایکشن ہے ہاتھ کہاں جانا چاہیے تھپا کہاں لگنا چاہیے ساری چیزیں وہ جانتے ہیں تو یہ اس طرح کا کوئی موڈل دے کے جائیں گے کچھ دنوں بعد کہ کرکٹ بورڈ کے پاس اس موڈل سے فائدہ اٹھانے کا موقع ہوگا کہ آنے والے وقت میں جو لڑکا لڑکی جو فاسٹ بالر ہیں جو ابرتے ہوئے ہیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں آپ ٹریننگ لید رہے ہوتے ہیں آپ بالنگ کر رہے ہوتے ہیں آپ کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں لیکن بہت ساری بنیادی طور پر ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کا آپ کو کہا نہیں گیا ہوتا کہ اس کو اگر تھوڑا سا اس طرح سے کر لیں آپ تو بہتری آ سکتی ہے تو صرفان مواز شب آپ کا شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا اور ہمارے پاس آگئے ہیں تینکیو بری مچ انوائٹنگ می جی اب یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کو اسائنمنٹ ملی ہے آپ کتنا امید رکھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں جس طرح کہ آپ خود بالر رہے ہیں یا جس طرح کہ آپ کے ساتھی بالر رہے ہیں اس طرح کے بالر نکل سکیں گے یہ جو آپ نے بالنگ ایکشن میں کوئی تبدیلی لانی ہے ایک تو تبدیلی تبدیلی تھی اس کا میں لفظ وہ تبدیلی نہیں کہہ رہا میں اور تبدیلی جیسے تبدیلی واقعی کہتے ہیں وہ تبدیلی آ سکے گی یا پھر ہم پھر اسی طرح بیٹھے کہہ رہے ہوں گے کہ اب ایک اور نئی چیز ہوگی جس کی ویسے تبدیلی آئے گی دیکھیں یہاں مجھے جو چوری زکار شرف صاحب نے جو چیئرمن پاکستان مینجمنٹ کمیٹی کے ہیں پی سی بی کے انہوں نے مجھے یہ سائنمنٹ دی ہے کہ دو ہفتے جو میں ادھر ہوں اس میں یہ جو فاس بولر ہیں میل اینڈ فی میل ان کا ایکشن دیکھوں ایکشن دیکھ کے پھر ان کو لیکچر دوں فیلا تو اتنا جو میں نے آج کیا ہے دو دن سے تین تین سے کر رہا ہوں وہ میں نے جو ان کی ویڈیوز دیکھی ہیں فاس بولرز کی تو ان کے ایکشن میں کافی خلا نظر آیا آج میرے ساتھ جو لوکل پی سی بی کے کوچ تھے فاس بولنگ رو افتحار اور اس کے ساتھ اتزاز تو ان کو بھی میں نے ساتھ ہی بٹھایا ہوا تھا اور ویڈیو لنک کے ذریعے جو پشاور سے آج معاملے چلے پشاور میں جو پلئر فاس بولر تھے چار پانچ فاس بولر پشاور میں ان کو ان کی ویڈیوز دکھا کے پھر ان کو گائیڈ کیا گیا کہ آپ کی یہ فرنٹ لگ بجائے رائٹ پہ جانے کے سیدھی لیف پہ چلے گئی ہے بجائے کے ادھر جانے کے لیف پہ چلے گئی ہے تو اس سے جو بیلنس ہے اور فرنٹ فوٹ پہ جو پورا زور لگا کے آدمی بول کرتا ہے وہ لیکنگ ہے اس طرح کی یہ چیزیں میں نے ان کو بتائی ہیں اس کے بعد پھر جب وہ ٹرنگ لیف چلی گئی تو پھر آپ کا آم ادھر چلا جاتا ہے ہیڈ ڈاؤن ہو جاتا ہے حالانا بولنگ میں بڑا ضروری ہے کہ ہیڈ سٹریٹ اور اس کے بعد آم اوپر سے سیدھا نیچے آئے تو یہ میں کہوں گا کہ اس طرح میں نے ان کو سمجھایا ہے جو کوچیز بھی ہیں انہوں نے بھی دیکھا ہے تو اب وہ جب نیٹس بغیرہ میں آئیں گے تو ان کو یہ کوچیز جو پی سی بی کے ہیں وہ مزید گائیڈ کریں گے اور ان کو میں نے سمجھایا ہے کہ ایک دم سارا چین نہ کرنا آہستہ آہستہ گریجولی اگر وہ چینج کر سکتی ہیں تو بہتر ہے ورنہ ان کو خراب نہ کریں اور لیٹ دیم کنٹینیو جو بولنگ کر رہے ہیں لیکن امپرویمنٹ ان کی آہستہ آہستہ کرتے جائیں تو یہ چیزیں ہیں اس کے بعد ٹیوزے کو ہم نے کرنا ہے فی میل کا فی میل جو ہیں اس وقت تو کراچی میں ہیں چونکہ سہوت افریقہ کی ٹیم آ رہی ہے فی میل کی اور وہاں میچیں شروع ہونے ہیں ان کو بھی ہم ویڈیو لنک کے اوپر منڈے کو ٹیوزے کو میں ان کی ویڈیوز دیکھوں گا اور اس کے بعد ان کو ویڈیو لنک کے ذریعے ہی ان کو سمجھائیں گے اگر ان میں کوئی بہتری ہو سکتی ہے تو یہ چیزیں میں کہوں گا کہ آجتا آجتا لیکن اس میں وقت لگتا ہے اگر آپ پریٹیکلی ان کو ان دا فیلڈ سمجھائیں تو وہ تو ایک مختلف سٹوری ہے نا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ اس کے بعد آپ بتائیں پھر اس کے بعد ان کا فالو اپ دیکھیں کہ ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں یہ ساری چیزیں تو لیکن بیسکلی جو کوچیز ہیں ان کو بتا دیا ہے اور جو پلئر ہیں ان کو بھی ویڈیوز دکھا کے سلو موشن میں بھی کہ آپ کے جو پاؤں ادھر جا رہے ہیں یہ ادھر رائٹ پہ جانا چاہیے ان کو کافیات تک سمجھا گیا ہے کچھ کہہ رہے تھے کہ ہم پہلے سی کوشش کر رہے ہیں تو یہ اچھی بات ہے کہ ان کو کوئی پتا تھا کہ ان میں کھلا ہے تو یہ سارا کچھ جو کر رہے ہیں آپ جو بالنگ پہ آ رہا ہے جو ابرتا ہوا کھلاڑی ہے چاہے وہ لڑکا ہے لڑکی ہے اسے خود بھی محسوس کرتا ہے کہ اس کے کوئی بالنگ ایکشن میں کوئی ٹیکنیکل فلاو ہے اس کو اوور کم کر لے تو اس کی بالنگ بہتر ہو سکتی ہے کیا اسے خود پتا ہے یا اس کو نہیں پتا دیکھیں ایک دو نے تو کہا ہے کہ ہم یہ جو ہمارا پاؤں لیفت پہ جا رہا ہے بجائے سیدھا اور رائٹ پہ جانے کے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس کو ٹھیک کر رہے ہیں تو ان کو تھوڑا تو میرا کہہ لہا ہے اندازہ ہے کہ وہ کوئی غلطی ہے تو امپروو وہ کر رہے ہیں تو واضح بات ہے کہ اگر ان کو پتا ہے تو ویسے لیکن یہ شروع سے ہوئی اگر بہتر کار لے آپ تو دیکھیں سالہ سال سے وہ کھیل رہے ہیں ایکشن بھی پکی ہو جاتی ہیں ان کو چینج کرنا تو اور ٹوگیدھر نہیں کرنا چاہیے ورنہ تو وہ سپائل ہو جائیں گے آہستہ آہستہ اگر وہ چینج کر سکتے ہیں ویل اینڈ گوڈ تو اس کو امپروو کار سکتے ہیں تاکہ اگلی ٹانگ پہ پورا زور پڑھے اور پچھلی باڈی کا زور جب ڈیلیوری بول کی ہو اگلی ٹانگ پہ زور پڑھ کے تو جب وہ زور لگائیں گے تو ان کو بونس بھی ملے گا اور لائن و لینٹ بھی بہتر ہوگی اور سپیڈ بھی ان کی پہلے سے تیز ہو سکتی ہے جی اچھا یہ جو بھی ہیں کیا ان میں نظر آ رہا ہے کہ ایسے بولر ہوں گے جن کا ہم ذکر کرتے رہے ماضی میں یا اس وقت موجودہ جو کرکر ٹیم ہے اس میں جو بولر ہوتے ہیں وہ اس کی باتیں لوگ کر رہے ہوتے ہیں اس کا ریفرنس دے رہے ہوتے ہیں کہ جناب وہ کمال کا بولر تھا جی ان کمال کی وکٹرین لے گیا اور کمال کی بالنگ کرتا تھا ڈاڈ بال کرتا تھا سکور کم ہوتے تھے چھکے کم پڑے چوکے کم پڑے تو آپ یہ جو نئے ہیں ابرتے ہوئے کھراری ان میں دیکھتے ہیں اس طرح کے بولر آپ کو نظر آتے ہیں جس طرح دیکھیں پی ایسے ایل میں جو میں نے دیکھا ہے اس کے بعد پاکستان اے ٹیم جو زمبابی میں تھی اس کے بعد ابھی جو ریسنڈلی سیر لنکا میں میچیز ہوئے ہیں یہ میں لندن میں ٹی وی کے اوپر دیکھتا ہوں ان کے میچیز کافی بہتر بولر ہیں لیکن امپرویمنٹ کی ضرورت ہے دوسرا ان کو ابھی تک یہ نالج نہیں میں نے پوچھا ان سے جو آٹھ سات آٹھ فاس بولر سے میری جو پرائٹیکل بھی وہ گراؤنڈ پہ بھی آئے تھے پی سی بھی میں تو ان کو میں نے ویڈیو کے اوپر ان کی دکھا کے چلائی تھی ویڈیو اور ان کو پوچھا تھا کہ کریس کا استعمال کرتے ہیں ان کو پتا نہیں تھا انہوں کا ہمیں نہیں پتا اور جو ویڈیو میں نے دیکھیا وہ بھی ایک ہی سپورٹ سے بولنگ کرتے ہیں حالان کریس کا استعمال کرنا چاہیے ویری کرنا چاہیے اس کے بعد بیٹسمن کو اور یورکر کا بھی ان کو اندازہ نہیں کہ یورکر کیسے کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں پھر ڈسکا تھوڑی سی مہنک کی ہیں لیکن یہ تو دو تین چیار ہفتے اگر آدمی لگائے پڑیکٹیکلی نیٹس کے اندر تو پھر وہ ان کو زیادہ آپ گاہید کر ساکتے ہیں لیکن جو لوکل کوچید ہیں وہ بھی سمجھدار ہیں ان کو سمجھایا ہے اور انشاءاللہ میرا خیال ہے وہ پھر کال لیا انہوں نے کہ جو چیزیں ڈسکا سوئی ہیں اور پلیئر کو سمجھایا ہے اور میرا خیال ہے فیوچر میں اچھے فاس بولر یہ امپروو کریں گے اور اس کے بعد ابھی بھی میں کہوں گا پاکستان ٹیم میں جو فاس بولر ہیں اور ایری ان کو تو ابھی وہ چلے گئے ہیں سری لنکا لیکن یہ جو موجود ہیں ان کو سارا گائید کر دیا ہے اور یہ گریجولی امپروو کریں گے انشاءاللہ جو نیکس ان کا سیزن آئے گا تو اس میں میں دیکھوں گا لندن میں کہ ان کا جو ران اپ اور اس کے بعد جو فینشنگ ہے وہ واضح نظر آیا گی اور وہاں سے بھی میں جو لوکل کوچید ہیں ان کو بتا ساکتا ہوں کہ یہ اس طرح بہتر اس کو کر لو اور کریس کا استعمال یہ چیزیں بھی ان کو گائید کرتے جاؤ جی اچھا یہ دیکھنے میں آیا ہے اور شاید آپ کے دیکھنے میں بھی آیا ہوگا کہ کچھ بولر ہوتے ہیں مثال کے دور پر ہمارے دور میں ایک تھومسن تھا وہ فاسٹس بولر تھا لیکن اس کا جو عام ایکشن تھا گیند کراتے ہوئے وہ کئی تفہ سننے میں آیا کہ اس میں کچھ تھا لیکن اس کے باوجود اپنے دور کا بہترین بولر تھا تو کیا اس طرح کے بولر پاکستانی ٹیم میں ہیں جن کا آپ سمجھتے ہیں کہ بالنگ ایکشن میں کچھ ہے کوئی نکائس ہیں لیکن اس کے باوجود بولر بڑے اچھے ہیں دیکھیں اب نکائس کا جو معاملہ ہے آئی سی سی نے اس میں پندرہ ڈگری تک اجازت دے دی ہے کہ اگر تھوڑا اتنا نقص ہے تو ہی چھوٹ کنٹینیو اور اس کو وہ جو تھروک کی معاملہ آتا ہے اس سے وہ بچ جاتے ہیں تو اس کے بعد رسک کا استعمال ہے یہ ساری چیزیں بیچ میں آتی ہیں لیکن کافی لینیٹ ہو گیا ہے یہ آئی سی سی کے رول بولنگ کی کنڈیشن کے اوپر تو میرا خیال ہے کہ یہ اب نقص تو ہوتے ہیں جب میں پچھلی دفعہ کوچنگ کر رہا تھا نائنٹی نائن ڈو تھاؤزن کے قریب تو شبیر کا ایکشن تھا وہ تھروک کرتا تھا تو اس کا ایکشن کافی شفیق کا شبیر احمد اس کا کافی محنت کر کے اس کا ایکشن ٹھیک کیا پھر دوبارہ اس کا ایکشن ایسے ہو گیا پھر مجھے اپنا بلایا گیا کہ جی دیکھیں تو اس کے بعد پھر میں نے پھر اس کا کیادن ہی کیم بیک اس کے یہ ایکشن ٹھیک ہوا تو اس طرح کی چیزیں چلتی رہتی ہیں اور کوچ اگر ساتھ ساتھ ہو تو وہ یہ بتا سکتا ہے اب یہ دیکھیں جو ان کو فاس بولن کو بتایا ہے اب یہاں جو کوچید ہیں ان کو چاہیے کہ یہ جہاں جہاں میائج کہ لیں وہاں وہاں جا کے دو تین جو کوچید ہیں ان کو دیکھیں کہ یہ واقعی improve کر رہے ہیں یا نہیں اور میائج کے بعد ان سے تھوڑا ڈسکس کریں اور بتائیں کہ کیا بہتری ہوئی یا نہیں ہوئی اور اس طرح یہ سکوٹنگ سسٹم جو ہے یہ کرنا بھی ضروری ہے کہ ایک آپ بتاتے ہیں نیٹس کے اندر پھر میائج میں اس کے بعد فالو اپ یہ بھی بڑا ضروری ہے لیکن یہاں فالو اپ کا سسٹم بھی نہیں ہے جب میں کوچنگ کرتا تھا تو میں نے یہ فالو اپ کا سسٹم رکھا تھا تو اس کو پھر میں پی سی بھی کو ویسے مشورہ دوں گا کہ فالو اپ کا سسٹم ضرور رکھیں اگر بیٹس میں آیا تو بیٹنگ کوچ اس کو فالو کرے جو جنگ سر ہیں تاکہ ان کو پتا چلے کہ کونسی کنڈیشن میں بولر نے اچھی بولنگ آ دی کونسی کنڈیشن میں ان سے بولنگ اچھی نہیں ہوئی اور اس کے بعد بیٹس میں کا بھی ایسی ہے وہ بھی دیکھیں کہ کس بولنگ کے اس کا آف سکور کیا ہے بیٹنگ پیچ تھی گراسی تھی ٹرننگ تھی یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی اور اس میں میرا خیال ہے کہ جو کوچید ہیں ان کو سنسیرلی کمسٹر کرنا پڑے گا جی اچھا یہ آپ نے فالو اپ کی بات کی تو فالو اپ کے بارے ہیں میرا اپنا اور میرے ساتھیوں کا ماننا ہے میڈیا میں بھی فالو اپ جو ہے نا وہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے جس کی وجہ سے میڈیا اپنے اس نکھار میں نہیں آ سکا جس نکھار میں میڈیا آ سکتا تھا تو آپ نے بھی فالو اپ کا ذکر کیا کہ آپ کی ٹریڈ میں آپ کے کھیل میں کرکٹ میں بھی فالو اپ کمزور ہے توجہ ہی نہیں دی جاتی یا بھول جاتے ہیں نہیں یہ دیکھیں نا جی وہ بولر تو جب بولنگ کرتا ہے تو وہ اپنا دیان سے ویکٹنگ کے اوپر کرتا ہے کہ مجھے مار نہ پڑے ویکٹیں مل جائیں تو رن آف اور ایکشن کے اوپر تو بعد میں بعد آتی ہے بعض دفعہ جو کئی بولر ہوتی ہیں ان کا ریدم بھی نہیں بانتا اور ایکشن کی وجہ سے ان کی جو لائن اور لینٹھ وہ نہیں کنٹرول ہوتی جب سونگ زیادہ گینج ہونا شروع ہو جائے تو وہ بھی ایکشن کی جو فینش ہے اس وجہ سے ان کو پراؤنے جاتی ہے اس میں پھر یہ کریز کا استعمال کرنا اس طرح کی چیزیں کرنی چاہیے اور یہ بتانے والا ہو تو پھر ہے نا کیونکہ میں یہ کہتا ہوں کہ میچ کتم ہو آفٹر دی ڈیس پلے تو آپ فاس بولر کا جو کوچ ہے وہ فاس بولر کو بتائے کہ آپ کو یہ بہتر کریں گے یہ ایمپروو کریں بیٹسمن کا کوچ ہے وہ بیٹسمنوں کو بتائے لیکن یہ تھوڑی سی ڈسکشن ہونی چاہیے اور جو کوچ ہے اس کا بھی کام ہے کہ کیپٹن کو بتائے کہ اس کی کیا گلتیاں تھی کیا اس کی ایمپروومنٹ چاہیے اس طرح کی سیسٹم اگر چلے تو میرا خیال ہے کافی بہتری ہو سکتی ہے لیکن اس طرح کا میں نے دیکھا ہے کہ شاید سیسٹم نظر نہیں آیا ابھی تھا جی ایک چھوٹی سی بریک کی زود پڑ گئی گفتگو تو بڑی ہو رہی تھی چھوٹی سی بریک چاہیں گے اس بریک کے بعد واپسی پہ دوبارہ اسی پہ بات ہو ویلکم بیک اچھا یہ تھا ایک آسے مسعود صاحب تھے غالبا ان کا نام آسے مسعود ہی تھا فاسٹ والر تھے اچھا ان کا رن اپ جو تھا نا وہ بڑا اس طرح کا تھا کہ لوگ اس کے بال بال جو پھینکی گئی ہے اس نے وکڑ لی ہے نہیں لی اس پہ چوکہ لگا نہیں لگا لیکن ان کے رن اپ کے اوپر لوگوں کی توجہ ہوتی تھی اور وہ اپنی طرف مرکوز کر لیتے تھے اسی طرح ریچرڈ ہیڈ لینے میں بعد میں اسی طرح کا رن اپ گیا تو اس طرح کا جو رن اپ ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹیکنیکلی بلکل ہی ایک ڈسٹنگچن کے ساتھ تھا بلکل ڈیفرنٹ تھا لیکن کیا اس کی وجہ سے آپ کی بالنگ میں کوئی آپ کو مدد ملتی تھی یا پھر وہ ایکشن ہی بہت اچھا تھا کئی سال ہم نے کٹھے کرکڑ بھی کھیلی ہے آسے مسعود میں اور اس کے بعد عمران بھی ہم سارے کٹھے ہی تھے سلیم علتہ بھی تھا تو یہ تو بہت باننے والی بات ہے کہ کئی لوگ تو اس کا رن اپ دیکھنے جاتے تھے اور وہ تھوڑا سا ایک قدم پیچھے لے کے پھر اس طرح کا گریسپل طریقے سے رن اپ تھا اور بڑا میں کہوں گا کہ ایڈمائر کرنے والا رن اپ تھا تو یہ آپ ٹھیک کہتے ہیں ویکٹریں ملیں یا نہ ملیں اس کے رن اپ کی تو پریز لوگ کرتے تھے تو ہارڈ ورکنگ بھی تھا اور میں کہوں گا کہ مینٹی بھی تھا تو کافی ہمارا کمبینیشن بھی اچھا چلتا رہا ہے تو یہ تو میں اگری کرتا ہوں رن اپ کی جو آپ نے بہت کی ہے بڑا خوبصورت رن اپ تھا اچھا یہ بتایا کہ کونسا بولر یا کونسے بولرز ہیں جو ماضی میں رہ چکے ہیں وہ کوچ بڑے اچھے بن سکتے ہیں آپ کس کے اوپر کہتے ہو کہ یہ جو بولرز ہا ہمارا بہت اچھا بولر تھا یہ کوچ بڑا اچھا بن سکتا ہے کچھ بولرز بتائیں گے کہ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ کوچ بڑا اچھا بن سکتے دیکھیں یہ جو میں کہوں گا کہ لوگ مزاق سمجھیں گے یہ ایک گمکس ہے بنا ہوا ہے کہ کوچ آگا ہے تیم کو کوچنگ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں باپ دیکھیں میاں داد کا میں آپ کو بتا دوں کہ انزمام نے آٹھ ہزار رنز کی ہوئے تھے ٹیسٹ میچز میں اور میاں داد اس کو کوچنگ کر رہا ہے اب آپ خود سوچ لیں کہ اس طرح کی یہ مزاق جو ہے کیا ہو سکتا ہے تو اس میں باہر کے ملکوں میں نہیں ہوتا کہ ایک پلیئر نے بہت زیادہ سکور کر لیا ہے جو اس کا کوچ ہے اس نے کم سکور کیا اپنے کیریئر میں تو یہ بہت اور بہت سی اور جگہ اوپے بھی بہت سے اور ممالک میں بھی جہاں کرکٹ ہوتی ہے وہاں پہ بھی یہ دیکھنے میں آتی رہی ہے چیز دیکھیں کوچنگ جو ہے یہ بیس سے شروع ہوتی ہے جب آپ کلپ کرکٹ میں ہے وہاں سے آپ کو اگر کوئی کوچ کرے تو گلتی ہیں وہاں سے آپ آسانی سے کر سکتے ہیں جب آپ فرس کلاس کرکٹ کھیل کے کئی سال فرس کلاس کھیل کے پھر ٹیسٹ میچ بھی کھیل گئے ہیں پھر کوچ آ گیا ہے وہ آپ کو کیا کوچنگ کرے گا پھر یہی ہے کہ ایک گورو نے یہ سسنا بنا دیا ہے کہ جو سینئر فلیر ہیں فارغ ہو گئے ہیں کرکٹ سے ان کو کوئی ملادمتیں مل جائیں اور یہ چیزیں یہ چیزیں میں دیکھتا ہوں اب کوچ کیا کرے گا اس کو یہی ہے بس ساتھ ساتھ پھرے گا یہ یہ کر سکتا ہے کہ آوٹ آف آم جو بیٹس مین ہو گیا ہے تو وہ تو آوٹ آف آم ہو گیا ہے اس کو کوچ نے کیا کر کے بتانا ہے کہ بیٹس میں نے تو اندر کھیلنے جانا ہے وہ کوچ نے باہر بیٹھا ہوا ہے تو میں یہ آپ کو کہنا چاہوں گا کہ بولر کو آپ صرف اتنا بتا سکتے ہیں کہ اس کی لائنو لیندھ کو امپروو کرنے کے لیے کہ آپ کی لائنو لیندھ ٹھیک نہیں تھی یہ تو دیکھیں جب ٹیسٹ کرکٹ میں آپ آگئے ہیں آپ کو اتنا تو علم ہوتا ہے کہ میں کیا گلتی کر رہا ہوں پرفارمنس پور ہو رہی ہے کیا وجہ ہے اس میں آپ خود ہی اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے کوچ کا تو میں نے کہا گمک بنایا ہوا ہے کوچ آگیا یہ فلان آگیا رینگ آگیا اب آپ دیکھیں آرثر کو انہوں نے کوچ رکھا ہے ڈریکٹر بنا دیا ہے وہ ڈرمی شہر میں بیٹھا ہوا ہے وہاں ٹیلی فون کے اوپر یا ویڈیو لنک کے یا جو بھی ہے اس طرح یہ کوچنگ ہے کوچ ہے ہی نہیں پلیئر کے اس کے بغیر ہی یہاں ٹیسٹ میچز بغیرہ کھیل رہے تھے سیلنکا میں بھی تو یہ میں کہوں گا کہ کوچ نے کرنا کیا ہوتا ہے یہ صرف ایسے ہی ہے کہ ساتھ دو چار آدمیوں کو آپ نے تنہا پہ رکھنا ہے وہ رکھ لیں اب ٹیم کے ساتھ پندرہ لوگ جاتی ہیں کوئی انیلیس جا رہا ہے کوئی دو اپنا ڈاکٹر چلے گا ہے وہ تو چلو ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد اور کوئی بیچ میں نہیں نہیں انہوں نے جوب نکالے ہوئے ہیں اب پندرہ کی ٹیم ہے اور پندرہ سولہ ساتھ افیشل ہیں اب یہ میں سمجھتا ہوں مزاق سے زیادہ کیا بات ہو سکتی ہے گورے اس طرح کی کام کرتے ہیں اسی کے پیچھے ہمارے ملکوں میں بیٹ چارٹ شروع ہو جاتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوچ ٹیم کے لیے ہونا ضروری ہے کتنا ضروری ہے یا اس کی ضرورت ہی نہیں ہے اب آپ دیکھیں جب ہم کھیلتے تھے ہمیں کون سا کوچ ملا تھا یا ہمیں کون سے کوچ کوچنگ کرتے تھے ٹریننگ بھی ہم اپنے خود کرتے ہیں اور اس کے بعد رنیں خود کرنی صبح اٹھ کے شام کو پریکٹس نیٹ میں جانا ایک نیٹ کا ان چارج ہوتا تھا جو نیٹ رنگ کرتا تھا اورگنائز کرتا تھا تو اس کے بعد آپ دیکھیں ٹوور پہ جاتے تھے مینیجر اسیسٹر مینیجر بس اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں اور اس کے بعد یہ نہ کوئی کوچ ہوتا تھا نہ کوچ اور اس وقت کی بھی پرفارمنس دیکھ لیں کہ دس پرفارمنس تھی یہ ایسے میں یہی پھر کہوں گا تماشا بنا دیا گورو نے اور اس کے پیچھے ہم جو گورے کرتی ہیں ہم بھی پیچھے لاک جاتی ہیں تو ٹھیک ہے گورو نے تو اپنے سینئر پلیئروں کو اکومنڈیٹ کرنا ہے تو کریں لیکن ہمیں اس طرح کی ضرورت نہیں ہمیں اگر ضرورت ہے تو کوچیز کو کلب لیول تک لے کے جائیں وہاں پہ کوچ جا کے شروع سے کوچ کریں اس کے بعد جب وہ یہ ڈیسٹک ریکرڈ اس کے بعد پسکرات کرکرڈ یہاں زیادہ کوچوں کی ضرورت ہے جب وہ ایک تین چار سال سے کھیل چکا ہے اس کا بلہ بھی ہاتھ معاملہ ٹھیک ہے اس کے بعد سکور کر رہا ہے سکور کرتے تو وہ ٹیم ہی آتا ہے پاکستان ٹیم میں ورنہ کیسے آئے گا تو وہ اتنا سکور کر دیا ہوتا ہے اب اس کو آپ کہیں گے کہ کوچ کرنا ہے یہ ایک چیز ہوتی ہے فارم ملانا اور آوٹ آف فارم ہونا آوٹ آف فارم اگر ہویا ہو تو یہ کہیں گے جی کوچ اب یہ بتائیں کہ جو بالنگ کرتا رہا کافی عرصہ کرتا رہا یہ ایسی بات نہیں کہ عبدالستان خان نے کس کا نام دیا بولر جو ہوتے ہیں اچھا وہ بالنگ کر رہے ہیں بڑے عرصے سے کر رہے ہیں وہ ایک لیول پہ ایک سطح پہ گئے اس سے اوپر والی سطح پہ چلے گئے پھر آخری سطح پہ چلے گئے تو ان کا جو بالنگ ایکشن بن چکا ہوا ہے جس کی ویسے کامیابی اور ناکامی دونوں صورتوں میں جو ان کے سامنے آ گئی ہے ان میں کتنی گنجائش ہوتی ہے جو آپ لوگ سمجھتے ہو کہ یار یہ ایک ٹیکنیکل فلاو ہے بڑا ہی یہ ایسا ٹیکنیکل فلاو ہے کہ اس کی ریموول جو ہے نا وہ اشد ضروری ہے اگر یہ ریموول ہو جاتی ہے تو اس کی بالنگ میں مزید بہتری آ جائے گی تو یہ کتنا ہوتا ہے کہ وہ تو کامیاب بالر ہے وہ تو وکٹیں لے رہا ہے اس کو کیا اس کو خود پتا ہے کہ اس کے بالنگ ایکشن میں کوئی نکس ہیں یا پھر یہ اگر اسے پتا چل جائے تو وہ بالنگ کہ وہ سنکس کو دور کر سکتا ہے دیکھیں جو ابھی آپ کو میں جو ارلی ان بتا رہا تھا کہ جو آف کمنگ بالرز ہیں ان کے جو ران اپ ہیں اس کے بعد فینش جو ہے اس میں کافی کھلا ہے اب اس کو آپ اگر ٹھیک کرنے کی کوشش بھی کریں ہو سکتا ہے کہ وہ آل ٹوگیدر کولیپس کار جائے وہ اس طرح کا بالر ہی نہ رہے جو ابھی بالنگ کار رہا ہے تو اس لیے میں نے ان کو یہی گائید کیا ہے کہ آپ ران اپ گریجولی ٹھیک کریں تھوڑا تھوڑا کر کے اگر نہیں ٹھیک کر سکتے تو carry on with your own ران اپ جو آپ نے کیا ہوا ہے ورنہ تو وہ بالکل ہو جائیں گے تو نیا ان کو اگر آپ ایکشن کروا دیں تو وہ اب سالہ سال سے جو ایک ایکشن سے کر رہا ہے اس کو چینج کرنا بڑا مشکل ہے تو میں اس لیے میں کہوں گا کہ جب ویٹسمن کو وکٹریں مل جائیں اور اس اگر نہ ملیں اسی بولر کو ایک بولر پانچ سے اٹھ کر لیتا ہے ایک رنگ میں دوسری رنگ میں اس کو وکٹریں نہیں ملتی بڑی مار پات جاتی ہے اب یہاں کوش کیا کرے گا اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو خود کرکٹ کھیلتے رہے جب آپ خود کرکٹ کھیل رہے تھے تو کون کون سا بولر تھا یا کون کون سا بیٹسمن تھا جو آپ کہتے ہیں کہ یہ بڑا مجدار بیٹسمن ہے یا بڑا مجدار بولر ہیں یا آپ سے پہلے جو بولر یا بیٹسمن تھے تو ایسا تھا آپ کے ذہن میں ہوگا کہ یا وہ بولر بڑا زبردست تھا یا وہ بیٹسمن بڑا زبردست تھا دیکھیں مجھے سب سے جو بہتر ورلڈ دنیا میں جن جن ملکوں کے خلاب میں کھیلا ہوں سب سے بہتر بیٹسمن مجھے گورڈن گرینج ویٹسنجز کا لگا ہے وہ اتنا اس کا اتنا اچھا ڈیفینس تھا کہ آدمی سوچتا تھا اس کو کیسے ہم بیٹ کریں گے اوٹ کریں گے اس کے بعد پھر سکور بھی کرتا تھا اس کے علاوہ ویبین ڈیچرڈ بھی تھا لیکن وہ ہارڈ ڈیٹر تھا اس کے علاوہ پھر اسٹیلین میں کہوں گا این چیپل بڑا زبردست بیٹسمن تھا حالان گریگ چیپل بہت زیادہ سکور کرتا تھا لیکن این چیپل سکور کرتا تھا بیٹسمن تو وہی اچھا نا جب ضرورت ہے میچ جتوا کے باہر آئے ورنہ دو سو تین سو کرنے کا فیضہ کیا اور بولر کا بھی یہی معاملہ ہے کہ جیسے ڈینس لیلی تھا اس کے بعد اور کئی بولر تھے اور وہ جب بولر آؤٹ کرنے کی دورت ہو میچ جتوا کے آئیں ان بولروں کے اوپر پھر آدمی کہتا ہے جی کہ یہ میچ جتو میچ میننگ بولر رہے ہیں آپ جو جو نام لیے گارڈن گرنج اس کا نام تو کچھ اور بولروں نے ملیا کہ یار اس کو گیند کراتے ہوئے ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ یہ بڑا سولڈ بیٹسمن ہے جیسے آپ نے گارڈن گرنج کا نام لیا اس طرح کچھ اور بولر بھی دنیا کے ہیں جنہوں نے گارڈن گرنج کا نام لیا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ بہت ہی سولڈ بیٹسمن تھا وہ میرے خیال میں وہ کافی بہتر بیٹسمن اس لیے کہوں گا کہ اس کا ڈیفنس بڑا اچھا تھا اس کو اور کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا تھا اور اور بھی بڑے بیٹسمن ہوں گے لیکن میرا بھی کافی تجربہ ہے اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں اگر پاکستان میں بات کریں میں تو آخری انیف محمد کی آخری عمر میں اس کے جو میں کھیلا ہوں اس کو بولنگ کیا ہے وہ بھی ایک ایسا بیٹسمن تھا کہ بیٹسمن کو تھکا دیتا تھا اور پھر سکور کرتا تھا وہ بھی بڑا ڈیفنسیو تھا اور اوٹ ہونے کا نام نہیں لیتا تھا میں اس لیے کہتا ہوں کہ اگریسیو نہیں تھا ڈیفنسیو تھا بہت اور اس کا بھی ڈیفنس بڑا سٹرونگ تھا لیکن وہ آخری عمر میں تھا جب میں کھیلا ہوں اور بھی اس کو کیا ہوا ہے تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ دنیا میں اور بڑے بیٹسمن ہوں گے لیکن جن کا میرے تجربہ ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اچھا ذرواز صاحب یہ بتائیں کہ فضل محمود ایک ایسا نام رہا ہے پاکستان کی کرکٹ میں ایک فاس بولر کے حوالے سے کہلے تو کافی لوگوں کو پتا تھا کہ فضل محمود کون ہے باہر کی دنیا میں تو خیر آج بھی پتا ہے کہ فضل محمود کون تھا لیکن پاکستان میں میں نے محسوس کرنا شروع کیا کہ فضل محمود کے بارے میں زیادہ بات نہیں ہوتی اور یہاں تک بھی دیکھنے میں آیا کہ فضل محمود کا ذکر ہو تو آپ کی طرف لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس کی بات کر رہا ہے فضل محمود کے بارے میں کیا آپ کہیں گے ایسا فاس بولر کے وہ کس قسم کا فاس بولر تھا دیکھیں فضل محمود تو میرے دوڑ سے کافی پہلے کا ہے اور میں نے ان کو بولنگ کرواتے دیکھا بھی نہیں جو سننے میں آیا ہے کہ یہ فضل محمود صاحب نے جو اوول کے اوپر پاکستان کو میج جتوایا ہے انگریزوں کے خلاف تو وہ میں کہوں گا کہ وہیں سے پاکستان کی کرکر عبدالعفیز کاردار مرہوم کے زمانے سے اور یہ جو پلیئر تھے اوپر آئی ہے اور انگلینڈ میں دنیا میں یہ جب اوول پہ میج جیتے ہیں اس کے بعد پتہ چلا ہے کہ پاکستان کی ٹیم ہے پاکستان کے بولر ہیں بیرسمن ہیں یہ ساری چیزیں اس سے اپنا میں کہوں گا کہ زبدست معاملے شروع ہوئے ہیں اور ویسے بھی فضل محمود بڑا خوصورت انسان تھا کہتے ہیں اور آخری عمر میں میں دیکھتا رہا ہوں اس بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ شاید اتنا خوبرو کرکٹر پاکستان میں تو خیر آئی نہیں لیکن باقی دنیا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فضل محمود جیسا خوبرو یہ بڑی باتیں ہم نے سنی ہے کہ اس کے خوبرو ہونے کے حوالے سے کہ وہ مسمرائز کر دیتا تھا آپ بھی اس کو سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی تھا بالکل یہ آپ زبدست بات کر رہے ہیں اس میں دیکھیں آخری دور میں ان کے جو میں دیکھتا رہا ہوں پی سی بھی وہ آتے رہے ہیں کوئی کیمپ بھی انہوں نے چلایا تھا اور ایک تو میں یہ کہوں گا کہ ان کا زبدست میٹر تھا اور ینگ سرز کو آکے کوچ کرتے تھے اس کے بعد وہ ایسے پیالہ راکے نا سر میں تو ہجامت کر دیتے بال جو لمبے بال ختم آپ محنن کریں کرکٹر کے اوپر ایک میں آپ کو انٹرنسیم واقعہ سناتا ہوں ایک دفعہ میرا کوئی چلان ہو گیا بتا نہیں کیا تھا تو ان کا دفتر میں میں یہ ڈی آئی جی تھے اس وقت تو میں ان کے دفتر میں گیا میں نے کہا یہ میرا چلان ہو گیا کوئی میر بانی کریں تو اس نے کہا بیٹا یہ کتاب ہے اوپر یہ پکرو میں وہ کتاب پکری تو صفحہ کھول کے کہتا پڑھو سفارش کرنے والا اور کروانے والا میں پر فرچی پکری میں اسلام اللہ کو اس نے کہا چاہے تو پھیلو یعنی کہ وہ یہ ہے کہ وہ انتظامی عمور میں بھی جب ان کے ذمہ داریاں ڈالی جاتی تھی تو ان کو بھی ایسن طریقے سے نبھاتے تھے اور میرڈ کا خیال لگتے تھے میرڈ سے باہر وہ بات نہیں کرتے تھے اچھا بھی آپ نے جاتا صاحب بھی جاتے تھے اور سائیکل پہ گاڑی جو سرکاری ہوتی تھی پیچھے ہوتی تھی کہ ڈی آئی جی صاحب جا رہے ہیں پروٹیکشن کے لیے لیکن خود سائیکل پہ جا رہے ہیں بھا یہ ایسے بھی چیزیں چلتے رہی ہیں ابھی آپ نے بات کی کہ گریگ چیپل برادران کے اوپر کہ ایک ایسا چیپل تھا جس نے زیادہ سکور نہیں کیا لیکن اس وقت سکور کیا جی آئین چیپل اور گریگ چیپل کے اوپر آپ نے بات کی تو پاکستان میں بھی کوئی ایسا پلئر تھا کہ اس نے زیادہ سکور تو نہیں کیا لیکن وہ اس وقت سکور کرتا تھا جی دیکھیں پاکستان میں تو آپ کے سامنے ہیں ماجد خان تھا زہیر آباد ہے جعویز میاداد ہے جب میں اپنے دور کی بات کر رہا ہوں رمیز وسیم راجہ تھا وسیم راجہ was so elegant اس کو تو عمران خان نے تباہ کیا اس لیے کہ ایسے اس کو کہنا شروع کر دیا کہ یہ فاز بولوں سے ڈرتا ہے یہ وہ وسیم راجہ میں ہم کیل رہے تھے تو راجہ was most successful تو کہتا میں نے مران کو کہا میں کہا یار یہ اتنا اچھا سکور کر گیا ہے اور ماجد جیتنے کے ہم قریب آ گئے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ ڈرتا ہے اور وسیم راجہ سے زیادہ فاز بولوں تو کہیں نہیں ہیں نہیں آپ کی بات ہوگی صرف آدماء صاحب جو ہم لوگ کرکٹ سنا کرتے تھے تو ویسٹ انڈیز میں ان جس کو کالی آندی کہا جاتا تھا ان کو چھکے مار رہا ہوتا تھا وسیم حسن راجہ چھکوں کے ساتھ ہمارا تعرف لوکل سطح پہ پاکستان کی سطح پہ چھکے کے ساتھ ہمارا تعرف کروانے والا وسیم حسن راجہ تھا جو رمیز حسن راجہ کا بڑا بھائی تھا تو اس سوالے سے کرجیب سی بات آپ سے سننے کو مل رہی ہے کہ ایک اس طرح کا پلیئر جو کالی آندیوں کو چھکے مارتا تھا یہ نہیں کہ پاکستان میں چھکے مارتا تھا اس کے بارے میں پھر یہ کہا جانا کہ یار اس کو تو فارغ ہی کر دو تو بہتر ہے یہ ٹریجڈی تو ہمارے ساتھ ہوتی رہی بہت ساری چیزوں میں اور بھی ہوتی رہی سرفان واس صاحب آپ کا شکریہ ہم ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا ٹائم نکال کے آئے سرفان واس صاحب ایک اسائنمنٹ پہ ہے سمال ٹائم میں اس کو کہوں گا سمال ٹائم اسائنمنٹ پہ کوچنگ کرنا بالنگ ایکشن کو ٹھیک کرانا اب وہ کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یہ آنے والا وقت بتائے گا لیکن یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی کوشش اس طرح کی ہونی چاہیے کہ آپ نے کوئی بہتری کی طرف جانا ہے کوئی ایسے معاملات ہیں جس میں کم ہی رہ گئی ہے ہم یہاں رہ گئی ہے ان کو دور کرنا ہے تو یہ کوشش کرنی چاہیے اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ٹیلنٹ ہنٹ یہ پاکستان میں ہمیشہ یہ پرابلم رہا ہے کہ ٹیلنٹ ہنٹ اب ٹیلنٹ ہنٹ کی جہاں بات ہوتی ہے تو اس سے پہلے آتا ہے ٹیلنٹ ہنٹر اگر ٹیلنٹ ہنٹر نہیں ہے تو ٹیلنٹ ہنٹ نہیں کیا جا سکتا اس کے ساتھ ہی عبدالسطار خان کو اجارت دیجئے خدا حافظ